صدی کے مہانائے کا مطاب بچن نے ستر کی درشک سے مدرشکو کا منورنجن کیا ہے اور آج بھی وہ درشکو کی بیچ کافی لوگ پریئے ہیں ان سے جڑی ہر خبر چرچہ میں بنی رہتی ہے ابھی حال ہی میں ان کے بودی گارڈ جیتیندر کو لکھر خبریں سامنے آ رہی تھی کہ مطاب بچن نے انہیں ڈیڑھ کروڑ روپے کا تنخواہ دیتے ہیں اب خبر ہے کہ کئی سال سے امیتاب بچن کے بودی گارڈ رہے ممبائی پولیس کے ہیڈ کونسٹیبل جیتیندر شندے کا تبادلہ کر دیا گیا ہے ڈیڑھ کروڑ روپے کی تنخواہ ملنے کے خبر سامنے آنے کے بعد سے جیتیندر کے خلاف بے بھاگی جانچ کی آدیش بھی دیئے ہیں بتا دیکھ سال 2015 سے جیتیندر امیتاب بچن کی سرکشہ کر رہی ہیں ساتھ ہی وہ اپنی خود کی بھی سرکشہ ایجنسی چلا رہے تھے اس بات کی جانکاری اپرشاشن کو ہوئی تو ماملا پولیس کامیشنر تک پہنچ گیا ایسے میں ممبائی پولیس کامیشنر ہیمنت ناغرالی نے جیتیندر شندے کا تبادلہ کر دیا بتا دے کہ پد گرہن کرنے کے بعد ہی پولیس کامیشنر ہیمنت ناغرالی نے بتایا تھا کہ کوئی بھی ویکٹی ایک پد پر ایک پولیس سٹیشن میں چار سال سے ادھک سمیتے تک نہیں رہ سکتا بیبھاک کا کہنا ہے کہ اسی نیم کے تحت جیتیندر شندے کا تبادلہ ڈی بی مارک پولیس سٹیشن میں کر دیا گیا ہے دراصل ایسی خبریں سامنے آئی تھی کہ امیتاب بچن اپنے نیجی انگرکشک کو سالانہ ڈیڑھ کروڑ روپے کا ویتن دیتے ہیں جیتیندر شندے سالوں سے امیتاب بچن کے نیجی انگرکشک ہیں وہ امیتاب بچن کی سرکشہ کے لیے ہر وقت مستیدی کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے ہیں لکپری اکویج شوک کی بی سی بارک کی شوٹنگ کے دوران بھی آپ کو ان کو پرچھائی کی طرح بگ بھی کے ساتھ دیکھا ہوگا اب ممبائی پولیس اس بات کی جاج کر رہی ہے کہ شندے نے یہ روپے امیتاب بچن سے ہی کمائے ہیں یا کہیں اور سے وہیں شندے کا کہنا ہے کہ ان کے پتنی کے اپنے نام سے ایک سیکیورٹی بزنس چلاتی ہیں ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ امیتاب بچن انہیں سالانہ ڈیڑھ کروڑ روپے کبھی نہیں دیئے تھے گوھر طلب ہے کہ امریکی ابھی نیتہ نرماتہ ایلیزا بود جب اپنے ایک دورے کے دوران بھارت آئے تھے تو شندے نے ان کو بھی سرکشہ پردان کی تھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو ایسا کرنے کے لیے امیتاب بچن نے ہی کہا تھا امیتاب بچن ہر وقت سرکشہ کے گھیرے میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمیشہ دو کونسٹیبل موجود رہتے ہیں